یمنی کمانڈر نے اسرائیل کی شپس کو گرفتار کرنے اور انہیں تباہ کرنے کا حکم دیا تو امریکہ بھی اپنے بغل بچے کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوا اور امریکہ نے یمن پر پہلا حملہ کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ یمن کے اندر بغاوت پہلا کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے تاکہ یمنی ہوسیوں کو فوری طور پر کمزور کیا جا سکے اس حوالے سے ایک بڑا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے آنے والے دنوں میں یہ صورتحال اب مزید گھمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ امریکہ نے پہلا اٹیک کر دیا ہے اور یہ اٹیک ایک ایسے یو اے وی یعنی ان آرمڈ ایریل وہیکل پر کیا گیا جو کہ ہوسیوں کے کنٹرول کیے گئے علاقے سے فائر کیا گیا تھا یو ایس نیوی کے جانب سے بقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا کہ یمنی ہوسیوں نے ایک یو اے ای کو مارشل آئیلینڈ پر فائر کیا تھا جس کا اصل نشانہ ریڈ سی کے اندر موجود اسرائیلی وہ شپ تھے جن کے متعلق یمنی کمانڈر نے یہ اعلان کیا تھا کہ یا تو ان کا راستہ بلوک کیا جائے یا پھر اگر یہ آپ کی بات مان کر نہ رکھیں تو انہیں تباہ کر دیا جائے یو ایس سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کوم کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کرتی گئی ہے یو ایس نیوی کے ڈسٹرائر میسن نے انارمڈ ایریل وہیکل کو ہوسی علاقے سے اٹیک ہونے کے فوری بعد ہوا کے اندر ہی نیوٹرل کر دیا تھا یہ میزائل تھے جو کہ ہوسی یمنیوں کی جانب سے فائر کیے گئے اور اس کا اصل نشانہ ایڈمور انکاؤنٹر تھا سینٹ کوم کی جانب سے بتایا گیا کہ اس حوالے سے کوئی زخمی یا پھر کسی کے ہلاک ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے البتہ اس یو اے وی کو ہوا کے اندر نیوٹرل کیا گیا تھا دوسری جانب ایک اور بڑی خبر جو یمن سے سامنے آئی یمن کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی کوششیں تیز کرتی ہیں اس حوالے سے اسرائیل کے سرکاری میڈیا کین الیون بروڈکاسٹ نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ یمن کے ایدروس ال زبیدی جو کہ یمن کے ساؤتھ سٹیٹ سے علیدگی چاہتے ہیں انہوں نے اسرائیل کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ یمنی ہوسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ پیغام اسرائیل کو بقاعدہ طور پر بھیجوایا گیا ہے کین الیون جو کہ اسرائیلی سٹیٹ آن میڈیا بروڈکاسٹر ہے ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ یمنی ساؤتھرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کو یو اے کی جانب سے سپورٹ حاصل ہے اور یہ یمن کے اندر ایک علیدہ ریاست چاہتے ہیں ان کی جانب سے فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ کوپریٹ کرنے یعنی ان کے ساتھ مل کر یمنی ہوسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجوایا گیا جس میں نورویجن ٹینکر کو نشانہ بنانے کے بعد یہ ایک بار پھر سے انہیں آفر کی گئی ہے تحال اس پر اسرائیل کی جانب سے جواب سامنے نہیں آیا لیکن اب یمن کے اندر بھی بغاوت پیدا کرنے کی کوشش مغربی طاقتیں ضرور کریں گی موسیقی